ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ ہم سب جو کم از کم دین پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اپنے لباس کا بہت خیال رکھیں کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی تنگ پجامے پہننے کی کیا تک بنتی کوئی تک نہیں بنتی کہ جس میں ہماری لیگز جو ہیں وہ ایکسپوز ہو رہی ہیں ران بھی ایکسپوز ہو رہی ہیں اور خصوصاً چاک والی کمیز کے ساتھ اور اوپر سکاف لے کے یعنی کوئی تک نہیں بنتی اور سکاف کو بھی شارٹ اور ٹائٹ کر کے اوپر ہی اوپر بل دیے چلے جانا مجھے تو اس کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ جو سکاف سینہ نہیں ڈھکتا جو سکاف کندے نہیں ڈھکتا وہ سکاف کیا ہے کیا مزاق بنایا وہ آپ نے یعنی شرم نہیں آتی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم نے اس کے دین کا اس کے ہجاب کا ہر چیز کا ہی مزاق بنا لی اور اپنی خواہشات کی صرف پیاروی کرتے کہ ہم کیسے اچھے لگتے یعنی ہجاب کر کے بھی اٹریکٹ کر رہے ہیں تو پھر ہیا کا تو جنازہ اٹھ گیا کپڑا پہن کے بھی لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اپنے ننگے جسم سے کہ وہ کتنی صاف حدیث ہے کہ وہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی جو لباس پہن کے ننگی رہیں آپ خود اپنے آپ کو جج کر لیں جب ہجاب لیں تو بعض لوگ آدھا سینہ ننگا کر کے پھرتے ہیں بعض تو پورا ہی کر لیتے ہیں بعض آدھا ننگا کیے بھی ہوتے ہیں مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ آدھے سینے پہ اس کاف ڈالنے کا کیا مطلب ہے اور دوسرا آپ نے گلے کے گرد لپیٹ لیا شولڈر سے اوپر اٹھا لیتے ہیں یہ حیاء کے خلاف ہے ہم لوگوں کے لیے جیتے ہیں کہ لوگوں کو کیا اچھا لگتا ہے اگر ہم اس لیے جیتے ہیں کہ اللہ کو کیا اچھا لگتا ہے تو ہم یہ کام نہ کرتے دیکھیں ایک کرائیٹیریہ رکھ لیں جو لباس پہن کے بھی ننگا ہے اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے تو آپ کیا اس کٹیگری میں تو نہیں فال کرتے بس یہ اپنے آپ کو خود ہی چیک کر لیں